اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وغرام حقام شریعت ورفیق حنفی سے متعلق مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا ایک کوئسن نہیں کیا تھا کہ ایک کوئی ڈاکٹر لڑکی تھی کسی شخص نے اپنے آپ کو کروڑ پتی ظاہر کر کے ان سے نکاح کر لیا بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مقروض تھا اس کے اوپر تو ایف ایر وغیرہ بھی کٹی ہوئی تھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس نے جادو ٹونا کر کے لڑکی کے ذہن کو مفلوج کیا جس کو یہ سوال کرنا ہے کہتا ہے ہم نے پتا کیا کچھ جادوگروں نے کہا کہ ہاں اس نے جادو کروایا تھا اب وہ لڑکی اپنے والدین سے بڑی نفرت کرتی ہے تو اب سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ایسے شخص کا مرڈر کرنا جائز ہے کہ نہیں اس کو مار دیں یا نہیں ماریں تو میرے پیارے بھائی ایسا جائز نہیں ہوتا ہے قتل کرنا ایک مستقل گناہ ہے اور یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اگر اس پر کوئی سزا جاری کرنی ہو تو ریاست کرے گی وہ بھی جب تا اس کے جرائن ثابت ہوں گے اس طرح اگر کوئی مختلف چیزوں کے اوپر قتل و غارت کے اجازت دی دی جاتی تو پھر آپ بھی نہ بچتے کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جہت سے کسی نہ کسی طرح کی کسی خطہ میں مبتلا ہوتا ہے تو قتل و غارت آم ہوتی تو مرڈر بلکل جائز نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ جادو گروں کا یہ کہنا کہ اس نے جادو کروایا ہے یہ بھی کوئی مطلب یہ کہ ثبوت نہیں ہے کہ واقعی اس نے ایسا کروایا ہے اور اس سے ذہن مفلوج ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو کروا دیا تھا اور اب میں اس کا بڑا مخالف ہوں میں سوال کرتا ہوں کہ جب جادو تھا آپ مفلوج ہو گئے اب وہ جادو کہاں چلا گیا اب اس کے تعویزات بے اثر کیوں ہو گئے اب آپ کا ذہن کیوں بن گیا کہ اب اس سے دور ہونا چاہیے تو یہ مطلب یہ کہ سب ہمارے تواہمات ہوتی ہیں اور یہ جادو گر وغیرہ اسی طریقے سے پھوٹ ڈلواتے ہیں بدگمانی ڈلواتے ہیں اس طرح کی موہوم باتوں کو بنیاد بنا کر یقینی طور پر قتل کا اقدام کرنا بالکل شرن جائز نہیں وہ ڈاکٹر بچی ہے سارے معاملات کر رہی ہے کیا اس کو عقل نہیں تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس طرح بہرحال یہ مرڈر بالکل جائز نہیں ہے نہ جادو گروں کی باتوں پر یقین کرنا صحیح ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو عامل جو جادو گر یقینی طور پر خبریں دینے کا عادی ہو یقینی ایک ہوتا ہے عامل کہتا بھی میں اپنے علم کی برکت سے بتا رہا ہوں باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ایسا ہو سکتا ہے یہ ہے ذنی چیز اور یہ کہ نہیں ایسا ہی ہے ایسے شخص سے تو فوراں پوچھیں بتا میری جیب میں کیا ہے اس جیب میں کتنے پیسے ہیں اس میں کتنے پیسے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس ہیں اور اس میں کس کس کا نام لکھا ہوا ہے اگر وہ اتنا ماہر ہے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ فلانے جادو کروا ہے تو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے دو منٹ میں اس کو اپنی اوقات یاد نہ آئے تو میرا نام بدل دیجئے گا لیکن یہ جو اچھے عاملین ہیں ان کا امتحان نہ لیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو علم کی برکت سے بتا رہے ہیں غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ جو علم غیب کا ماذا اللہ دعویٰ کرنے والے جو ہوتے ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں کیا ہے کیا نہیں ہنڈر پرسنٹ ایسا ہے اور یوں ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ان کے سطح پر لانے کے لیے کچھ کوئیسن کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے